آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت ایک عجیب سے تکلیف سے گزر رہے ہیں پاکستان میں پچھلے ڈیر سال سے جو شرع مہنگائی آئی ہے جو تباہی آئی ہے عوام کی پچھلے پچاس سال میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی گئی اس کے باوجود جس قسم کی انسانی اور جسمانی فستائیت آ چکی ہے خاص کے پی ٹی آئے ورکرز اس کا سامنا کر رہے ہیں ہزاروں ہمارے بھائی بہن ورکرز ہمارے جیل میں ہیں پی بنا شریع رفیدی علی محمد ختیجہ شاہ ڈاکٹر یاسمین راشد عمر شیمہ سینٹر ارجاز چودری مراد سعید ہمارے سارے بھائی بہنیں اس وقت عجیب سیک عذیت سے گزر رہے ہیں کس لیے کیونکہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ یاد رکھیں خان کا ساتھ چھوڑنا پاکستان کا ساتھ چھوڑنا ہے آج یکم جولائی سے ہم نے اس لیے پی ٹی آئی جھنڈے لگانے کا مہم شروع کی ہے پی ٹی آئی کا جھنڈہ اس میں ہرہ رنگ پاکستانی جھنڈے کا مسلمانی کا رنگ ہے اس میں سفید ستارہ اور چاند ہماری دینی اقلیتوں کی لیے نشانی ہے اور جو لال رنگ ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے میں وہ آزادی انصاف اور قربانی کا رنگ ہے عیدی قربان سے تو ہم نکل آئے ہیں لیکن جو اس وقت ہم پہ امتحان ہے وہ شاید ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جتنا سخت نہ ہو لیکن شاید اس سے کم بھی نہیں ہے ایسی عذیتیں ایسی تکالیف شاید جنرلزیا ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں تو دیکھی گئی ہوں لیکن جو اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے ہیں ایسی حکومتوں میں ایسا ظلم نہیں کیا گیا نہ دیکھا گیا ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم ڈیٹھ سال سے کر رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ اپنے دفعہ کے لیے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا چھے چھے دفعہ علی محمد خان کو ری ارسٹ کیا جاتا ہے شریعہ رفیدی کی بیدے کی بیچھے گھوم رہے ہیں یہ پاکستان کاشکل حال ہے تو اس لیے ہم یہ پرعامن مہم جس کا ہمیں قرآن آئین اور اپنا تمام تر قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ وہ آدمی ہے جو اس نے کرونا میں ہمیں بچایا بے شک مرضی اللہ کے تھی لیکن ہمیں نوکریاں دی ہمیں رزق دیا ملک جلائے رکھا ہماری معیشت پڑھائی ہمارے حالات ٹھیک کیے یہ وہی آدمی ہے جو دو دفعہ چالیس سال کے بعد بیٹھا کرواتا ہے پاکستان میں اوائی سی کی تاکہ اہل تشیہ اہل سنہ کی بیٹھ رہا ہے افغانستان کی بیٹھ رہا ہے اور یہ وہی آدمی ہے جس نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا اور قرآن جلانے کے خلاف ایک نظریہ پاس کروایا ہے ایک ڈے مقرر کروایا ہے پندرہ مارچ کچھ طرح نکل دیتی ہے سویڈن میں پھر قرآن جلائے گیا اور یہ وہی آدمی ہے جس نے پاکستان کا مطلب یا لا الہ الا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیا وہ کھاک ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا اس لیے میں دوبارہ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں تمام ام این اے سے سینٹرز سے ہماری جتنازمان صاحبان ہیں کانسلرز ہیں ورکرز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس جنرلہ کا مہم کا حصہ بنے یہ ایک پر آمن مہم ہے انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے لیکن قربانیوں کے بعد پاکستان زندہ بات